یہ دین اسلام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اسے ہر دین پہ غالب ہونا ہے چاہے مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے غالب اسی کو ہونا ہے یہ قرآن کا اعلان ہے یہ غلط نہیں ہو سکتا وہ نبی کا اعلان ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا ہم اس کی تو فکر کر رہے ہیں کہ لوگ اسلام کی بیزتی نہ کریں لوگ اسلام کے کمزور کرنے کی کوشش نہ کریں لوگ اسلام کو مٹانے کی کوشش نہ کریں کون مٹائے گا اور آپ کیا بچائیں گے جو اسلام کا بھیجنے والا ہے جو رب ہے اسلام کا بھی رب ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی کے ناراضح ہونے کی کوئی پرواہ نہیں ہے میں اپنے دین ہی کو غالب کر کے رہوں گا ماضی میں کر چکا ہے آئندہ بھی کر کے دکھائے گا اللہ تعالیٰ اللہ کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہم اس دین کے بچانے کی باتیں اپنے دیوان خانم بیٹ کے کر رہے ہیں لیکن اپنے گھر میں تو کیا اپنی زندگی میں اللہ کا اسلام ہمیں پسند نہیں ہمیں اسلام نہیں پسند ہے اسلام پسند ہوتا مزید امیران نہ ہوتی اسلام پسند ہوتا تو ازان کے بعد کوئی اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا نہ ہوتا سب اللہ کی گھر کی طرف جا رہا ہوتا اسلام پسند ہوتا تو مارکٹوں میں سود در سود کاروبار نہ چلتے ہوتے مسلمانوں کے کاروبار سود سے بھرے پڑے ہوئے ہیں اسلام پسند ہوتا تو دفتروں میں رشوتیں نہ لی جاتی کم از کم مسلمان مسلمان تو نہ لیتا دوسروں کے ہم پر کیا زندگا لی مسلمان لوگ کے تساڑ یہ صاحب کچھ نہیں لیں گے یہ صاحب مسلمان ہے یہ کام کر کے دیں گے نہیں ہو سکے گا نہیں کریں گے قانونی ہوگا کریں گے غیر خانونی کچھ نہیں کہیں یہ مسلمان ہے ہر کو یہ کہتا ہے یہ مسلمان ہیں ان کو دینے دلانے کی بات مت کرو یہ ناراض ہو جائیں گے کیونکہ ان کے لینے سے ان کا خدا ناراض ہوتا ہے ہر شخص کی زبان پہ ہوتا ہے کہ یہ اسلام ہے یہ مسلمان ہے اگر ہم اسلام پہ ہوتے ہیں تو ہر شخص کہتا ہے یہ مسلمان ہے یہ اسلام لیکن چکے ہم ہی کوئی اسلام پسند شادی بیان کیا اسلام پسند ہے ہم کو کمانے میں پسند ہے خرج کرنے میں اسلام پسند ہے اسلام کی تعلیمات پسند ہے کسی سے ناراض بھی ہو جائے رشتے داروں میں اسلام پسند ہے ہم کو کہ تین دن کے بعد ہم خود جا کے ملاقات کر لیں اور دن صاف کر لیں ہر اسلام پسند ہے کہاں اسلام ہم کو پسند ہے معاملات میں معاشرت میں اخلاق میں عبادت میں ایمانیات میں تک ہمیں اسلام نہیں پسند ہے تو خبر اپنی دینا ہے خیر اپنی بنانا ہے اللہ دین اسلام کو رسوہ ہونے نہیں دیتا ہم اپنے عمل سے اس کو بچائیں گے اس کے ساتھ ہم بھی بچ جائیں گے اس کے ساتھ ہمیں بھی عزت مل جائے گی اس کو اللہ بلند کرے گا ہم بھی بلند ہوں گے اس کو اللہ تعالیٰ غالب کرے گا ہم بھی غالب ہوں گے اسلام کو لے کر ہوں گے اسلام کو چھوڑ کر ہماری کوئی ذمہ داری ہے اللہ نے نہیں دے رہے گی اب ہم بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں کہ صاحب ایسا ہو رہا ایسا ہو رہا کیسا ہو رہا جو کچھ ہو رہا ہے وہ کم ہو رہا ہے ہمارے حالات تو ایسے ہیں کہ اس سے بھی بتر ہونا چاہیے تھا لیکن بہت کم ہو رہا ہمارے حالات تو ایسے ہیں کہ سارے غیر مسلم ایک زبان ہو جانا چاہیے تھا لیکن ہزاروں ہماری تعیید کے لئے کھڑے ہوئے ہیں یہ سب کچھ ہمارے دین چھوڑنے کا نتیجہ ہے ہمارے دین چھوڑنے کا نتیجہ ہے تو ہم دین اسلام کو سکھیں جکھو تو یہ اللہ پاک نے میں نے بتایا حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں پہلا کام جو زیادہ اہمیت سے کرنے کا ہے وہ فرائض کو ادا کرنے کے بعد حرام اسے بچنا ہے حرام سے بچنا ماں کو آپ دیکھ سکتے ہیں مقبول حج عمرے کا خواب ہے اگر آپ بھاوی کو دیکھیں گے آپ سالی کو دیکھیں گے تو آپ حرام میں مبتلا ہوں گے اور عبادت گزار بندوں میں شبار نہیں ہوں کیوں اس کا دیکھنا اللہ نے حرام دیا آپ کہیں گے کہ صاحب یہ شکل میں یہ شکل میں کیا فرم ہے اس کو دیکھنا عبادت کیوں ہو گیا اور اسے دیکھنا گنا کیوں ہو گیا یہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس شکل کے دیکھنے کا کیا آثر ہے اس شکل کے دیکھنے کا کیا آثر ہے ایک شکل کو آدمی دیکھتا ہے اس کے دل کے جذباتِ تقدس میں اضافہ ہوتا ہے ایک شکل کو آدمی دیکھتا ہے اس کے دل کے شیطانی جذبات بھڑک جاتے ہیں فرق تو ہمیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے لیکن پھر بھی ہم پوچھ رہے ہیں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک یہ میں کیا ہے اس میں کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے خالہ کی بیٹی سے تو کر سکتا ہوں میں نکاح اپنی ماں کی بیٹی سے کیوں نہیں کر سکتا پھپیری بہن سے کر سکتا ہوں چچیری بہن سے کر سکتا ہوں لیکن اپنی سگی بہن سے کیوں نہیں کر سکتا اجازت تو سب سے پہلے سگی بہن سے ملنی چاہیے تھی دماغ میں بات آتی گی کبھی کسی زمانے میں تو ہندو بھی نہیں سوچا ہوگا لیکن آج مسلمانوں کے دماغوں میں سوال آگا ان سوالات کا ہمارے پاس کوئی حق نہیں جب آپ نے اس کو رب مان لیا ہے اپنا خیر خواہ مان لیا ہے اپنا مالک اور خالق مان لیا ہے اپنا حاکم مان لیا ہے تو ہمیں حاکم سے کیوں پوجھنے کا سوال نہیں ہوتا ہمیں مالک سے کیوں پوجھنے کا سوال نہیں ہوتا پھر مالک بھی ڈکٹیٹر نہیں ہے رحمان ایسے مالک سے تو پوجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے پوجھنے کا جی چاہے تو پوجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ جو مالک ڈکٹیٹر نہیں یہ رحمان ہے وہ مالک ہمارا برا چاہتا ہی نہیں ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ اللہ کیوں تمہیں عذاب دے اگر تم اس کے قدردہ ہوں اور اس پر ایمان لائے ہو تو وہ کیوں تمہیں عذاب دے وہ دے نہیں نہیں چاہتا اللہ کو اپنے بندوں کو کوئی سزا دینے کی شوق نہیں ہے ضرورت نہیں لیکن اس نے ایک نظام بنایا تم نہیں بانوں گے تو ہی لے گی سزا اس نے حلال و حرام کا قانون دیا ہے تم خلاف ورزی کرو گے تو سزا کے مستحب ہوگے تمہیں حق نہیں ہے خلاف ورزی کرنے کا تم اس کے خلال تو اتقِ المحارِ مَتَقُنْ عَابَدَنَّا حرام اللہ نے جس چیز کو کر دیا اس سے ڈرو بچو دور رہو سب سے بڑے عبادت گزار تم شمال چاہے تم فرائض سے آگے کچھ بھی لکڑتے ہو تب بی سب سے بڑے عبادت گزار ہے اور ایک شخص ہے ہر مئینے میں روزے رکھتا ہے ایامِ بیس کے روزے رکھتا ہے ہر بیس جمرہ کو روزے رکھتا ہے پھر رمضان کے بھی رکھتا ہے اور فضیلت کے دنوں کے بھی روزے رکھتا ہے اسی طریقے سے فرض نمازیں تو پڑتا ہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نفلیں پڑتا ہے روزانہ دو سو رکعت نفل پڑتا ہے اور خیر خیرات میں زکاة تو ادا کر رہا ہے اور اس کے بعد کروڑوں روپے مسجدیں بنا رہا ہے غریبوں کی مدد کر رہا ہے مسیبت زدوں کے علاج کرا رہا ہے پیسائی خرش کر رہا ہے لیکن خود گناہوں سے نہیں بچتا ہے تو یہ عبادت گزار اللہ کے ہمیں شکر ہے یہ بڑا عبادت گزار میں یہ چھوٹا عبادت گزار ہے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچے اور دور ہے یہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے تو دیکھئے نا ہم نے کیا سمجھا تھا اور ہمارے نبی نے کیا بتا دیا ہماری سمجھ سے بلکل الٹا نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں یا حضور علیہ السلام کے فرمان سے بلکل الٹا ہم سمجھ رہے ہیں ہم الٹا سمجھ رہے تھے نبی نے سیدھی بات بتائی اصل کام اللہ کے محرمات سے اپنے کو بچانا ہے یہ بہت اہم کام ہے آج یہ ہو رہا ہے یا اگر نیکی بھی توفیق ہو گئی تو ماشاءاللہ بہت سے لوگ بہت سے نیک کام بھی کر رہے ہیں لیکن بہت سے محرمات میں مبتلا ہیں اللہ کی حرام کیوئی چیزوں میں مبتلا ہیں تو وہ اس رستے سے اللہ کے قرب کا وہ مقام نہیں حاصل کر سکتے جو حرام کو چھوڑ کر بنداننا ساتھ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جو بڑے عالم صحابی ہیں مفسر قرآن ہیں کسی نے سوال کیا کہ حضرت ایک آدمی ہے جو خوب عبادت کرتا ہے مگر گناہوں سے بچنے تاہتماع نہیں کرتا اور ایک آدمی ہے جو عبادتیں تو کم کرتا ہے مگر گناہوں سے بچتا ہے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کرتا فرائض عبادتیں کرتا ہے بس اور گناہ کوئی نہیں کرتا گناہ سے بچتا ہے آپ دونوں میں سے کس کو زیادہ صحیح فرمائیں گے تو انشاءت فرمایا میں گناہ سے بچنے کے مقابلے میں کسی عمل کو نہیں جانتا گناہ سے بچنا جتنا بڑا نیکی کا کام ہے گناہ سے بچنا جتنا بڑا عمل ہے میں ایسا کوئی عمل نہیں جانتا ہے میرے علم میں سب سے بڑا عمل گناہ سے بچنا ہے کتنے گناہوں میں ہم مبتلا ہیں ابھی کم سے کم گناہ تو چھوڑ دو نیکی کرنا پڑتا ہے کرنے کے لیے ہمت نہیں ہو رہی ہاتھ نہیں ہو رہا تو جو چھوڑنا ہے اسے کیا کرنا پڑتا ہے گناہ کو چھوڑ دو گناہ کو چھوڑنا سب سے آسان کا اگر وہ بھی نہ چھوڑے بندہ تو پھر کیا ہوگا اس لیے گناہوں کو چھوڑیں جو چیز ہمیں پتا ہے کہ یہ حرام ہمیں نہیں کرنا نہیں کرنے میں کوئی زیادہ مجاہدہ نہیں ہے یہ کرنے کے کام میں پھر بھی کچھ مجاہدہ ہے نہیں کرنے میں کیا مجاہدہ ہے نہ کریں بس نہیں کرنا نہیں کرنا اللہ کے بندے ہیں جن کو بات سمجھ میں آتی ہے بڑوں میں بھی ہیں بزرگوں میں بھی ہیں بچوں میں جوانوں میں بھی ہیں جوان کی سمجھ میں آگئی کہ بچہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے مجھے نہیں کرنا ہے بس ختم کسی طاقت کی ضرورت نہیں کسی پریشر کی ضرورت نہیں انہوں نے کہہ کر لیا مجھے نہیں کرنا ہے بس اس کے بعد سے ان کی زندگی میں ڈھونڈوں گے بھی تو نہیں دینا ایسے عزب و حسن والے مسلمان آج بھی ہیں بہت سے ہیں ایک دفعہ پتا چل گیا یہ حلا مجھے نہیں معلوم تھا آج کے بعد نہیں ہو گئے پھر نہیں کرتے کبھی پلٹ کبھی نہیں دیکھتے چاہتما پسندیدہ کام کیوں نہ رہا ہو جیسے صحابہ نے سو سو برس پرانی شراب مدینے کی سڑکوں پر اُڈے دی عشق تھا صحابہ کو شراب عشق دیوان کی جنون کے حد تک شراب کے دیوانے دی سو سو برسوں سے اٹھا کے رکھ چکے صبح پینے والی شراب کا نام الگ دوپہر میں پینے والی کا الگ شام میں پینے والی کا ایک ہزار نام عربی ڈکشنری میں شراب آپ کے لئے صرف عربونے والی ایک ہزار نام شراب اس میں کامپیٹیشن اس میں مقابلے اس پر فخر اس کی تعریفوں میں اشعار اسی کے لئے زندگی بس اللہ نے فرمایا فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ میرے بندوں یہ بہت گندی چیز ہے اب کیا تم بچ جاؤگے اتنی سوال کیا جائے فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ کیا مسلمان بچ جائیں گے شراب سے میں اس کو گندی چیز قرار دے رہا ہوں بس اس کے بعد حضور علیہ السلام کو صحابہ نے خبر دی کہ یا رسول اللہ مدینہ کی سڑکوں پر شراب کی نہریں بہرے کسی نے اپنے گھر میں قطرہ نہیں رکھا جس نے پیالہ اٹھایا تھا یہ حکم سن کے زمین پر رکھ دیا جس نے بھوٹ پی لی تھی حلق میں نہیں دیا تھا اس نے باہر اگلا اندر جانے نہیں دیا کہ چلو یہ آخری دفعے یہ بھوٹ پی لے باہر اگلا ان کی ایمانے سے مضبوط تھے ان کے یقین اسمان سے خدا پوچھ رہا ہے بچو گے بھائی ہم نہیں بچیں گے تو کون بچے گا ہم آپ کے ایمان والے بندے ہیں فورا گو اس درجے کا ایمان ہمارے پاس نہ ہو کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے ان کا ہونا ایمانوں کے لیے نہایت مضبوطی کا سبب تھا اور آج وہ بھی آج بھی ہیں اور اپنی قبر میں آرام فرما ہیں اور آپ کا ایمان اس دردی پر جینے والے مومنین کے ایمان ہم کو تقویت پہنچا رہا ہے علماء فرماتے ہیں کہ نفس سے ایمان تو نبی کے سینے میں ہے اور اسی کے عکس اور اسی کی روشنی سے دوسروں کے سینوں میں ایمان کی دیا جلتی ہے ہیں نبی لیکن ہم اپنے آپ اپنے کو دور کر رہے ہیں اپنے کو دور کر رہے ہیں ہم گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں ہم اپنے کو بگاڑ رہے ہیں ہم اپنے کو خراب کر رہے ہیں اور تھوڑی سی ہدھ دردی کر رہے ہیں تو یہ ہم دردی کر رہے ہیں کہ آج اسلام پر بہت برا وقت آگیا ہے آج لوگ اسلام کے مخالف ہو گئے ہیں لوگ اسلام پہ بڑی بڑی باتیں کہہ رہے ہیں تو لوگ کون کہہ رہا دیمان کہہ رہے ہیں دیمان نے کب نہیں کہا تھا لیکن افسوس کا مقام ان کا کہنا نہیں ہے افسوس کا مقام اسی دین کو ہمارا چھوڑ دینا ہے ہم نے چھوڑا ہوا ہے انہوں نے کب تعریف کی تھی اسلام کی انہوں نے کبھی تعریف نہیں کی حضور علیہ السلام کے زمانے میں کیا اسلام کی تعریف ہوتی تھی مکہ والے اسلام کی تعریف کرتے تھے اللہ کے نبی کہتے تھے یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو تو ابو لحب دو ہاتھوں سے مٹھی اٹھا کے پھیکتے جاتا تھا وہ عربوں کا طریقہ ہے کسی کو انتہائی دشمن بتانے کا طریقہ دو ہاتھ سے مٹھی اٹھا کے اسے پھیکنا ڈالتے نہیں اوپر مٹھی اٹھا کے پھیکتے ہیں آج بھی اس سے میں آ جاتے ہیں تو مٹھی اٹھا کے اسے پھیکتے رہتے ہیں سامنے اس کے اوپر نہیں ڈالتے لیکن یہ اتنا نفرت کا عمل ہے کہ اگر کوئی ایسا کر دے تو وہ سر سے پہتا گاپ میں جل جاتا ہے ہر علاقے کا کلچر ہوتا ہے ابو لحب کیا کر رہا ہے دو ہاتھ سے مٹھی اٹھا کے پھیکتے جا رہا ہے اور کہتے جا رہا ہے لوگو یہ جھوٹا ہے اس کی بات مت مانو یہ جھوٹا ہے اس کی بات مت مانو تو کیا وہ رات ہے کہ مکہ میں مشرقین ساتھ دے رہے تھے تو ہندوستان میں مشرقین ساتھ دیں گے ہمارا ہم کس چیز کا ارادہ کر رہے ہیں کس چیز پہ ہم کو تکلیف ہو رہی ہے تشریش ہو رہی ہے کس چیز پہ ہو رہی ہے جب نہیں دیا تھا ساتھ اب کون دے گا وہ تو اللہ کا شکر ادا کرو جتنی سخت دشمنی نبی اور صحابہ کے ساتھ کی گئی تھی آج اللہ نے دم نہیں رکھا ہے کہ اتنی ہمارے ساتھ کی جائے ہمارے ایمان کمزور ہیں تو اللہ نے ان کے حوصلے بھی کمزور کر رکھے انہی میں سے کچھ کو کھڑا کر دیا ہے جو ان کی مخالفت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں انہی میں سے کچھ کو اللہ ہماری ہمدردی پہ کھڑا کرتا کیونکہ ہمارے ایمان کمزور ہے اللہ نے اس کا سامان کیا تو میرے دوستو اصل مرض یہ نہیں ہے کہ دشمنان اسلام اسلام کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں اصل مسئلہ سوچنے کا یہ ہے کہ اسلام کے باننے والے اس اسلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں کیا خیالات ہم ماننے والے ہی ہم صحیح جانتے بھی نہیں ہیں ہم مانتے بھی نہیں ہیں اس پر ہمارا عمل بھی نہیں ہے جب ہمارا کو اسلام پسند نہیں ہے دوسرے کو پسند نہیں آ رہا تو کیا تکلیف کی بارے ہیں اس کو تو آئے گا نہیں اول آئے گا آخر آئے گا وہ بے توفیق بے توفیق بھی ہیں آپ توفیق رکھ کر بھی نہیں پسند کر رہے ہیں کتنے لوگوں کو آگ خیال آیا اس کرناٹک کے حادثے کے بعد کے آگ سے میری جوان بیٹی دیویر پڑھ دے کے نہیں کہی جائے کتنوں کو آیا بھائی ایک پرسن ملک کو بھی ہوش نہیں آیا ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ بھائی ہم پردے یہ کیوں مخالفت ہو رہی کیوں برقے کی مخالفت ہو رہی سب دشمنی ہیں سب بغاوت ہے سب یہ ہے سب حکومت کے کرتوت ہے فلا 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 جس کی جو زبان کرا ہے آپ ان کو نہیں ہے آپ کے دین کی قدر اور آپ کو کتنی ہے آپ کو کتنی ہے ابھی آپ دیکھیں کہ برقے اتروائے جا رہے تھے دیکھو نہ دیکھو سب شوشل میڈیا کے اوپر ساری چیزیں آ جاتی ہیں نظروں سے گزرتی نہیں ہے برقے اتروائے جا رہے تھے کسی ٹیچر نے برقہ اتارا گیٹ کے اوپر تو برقہ اتارنے کے پیچھے ان کا لباس کیا ہے وہ لباس جس لباس کو اللہ اور اس کا رسول نفرت کرتا ہے پسند نہیں وہ لباس پہنے ہوئے اس کے اوپر برقہ ہے دین تو آپ ہی کو نہیں پسند ہے جب دین ہم ہی کو نہیں پسند ہے ہم ہی اس دین کو اپنے لیے عزت نہیں سمجھتے ہم ہی اس دین کو اپنے لیے شرافت نہیں سمجھتے تو دوسرا ادر اس پہ اتراز کر رہا ہے تو اس کے اتراز کی وجہ کچھ بھی ہوگی لیکن اس کو تو یہی کرنا ہے اس کو کب اسلام کی قدر کرنا ہے کب اس کو اسلامی عامال کی احکام کی عزت کرنی ہے اس کو کیوں کرنا ہے وہ ایمانی نہیں لیا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے ہم ایمان اللہ کے بھی نہ کر لیں ہم ایمان اللہ کے بھی اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں ہماری بیٹیاں کس طرح آج بھی ہیں ہمیں پیسے کے غرور دیں ہمیں تعلیم کے نشے نے نبی کی بغاوت پہ کھڑا کیا ہوا ہے کیا ہوگا دیکھ لیا جائے گا کون کیا کرے گا ہم کو نہیں نہیں چلنا ہے اسلام کے بس سکتا نہیں جو باپ اس قدر کمزور ہو جو بھائی اس قدر بزدل ہو کہ وہ اپنی بیٹی اور اپنے بہن کو حیاء نہیں سکھا سکتے اور اسلام والا لباس نہیں سکھا سکتے اور انہیں حجاب کی تربیت نہیں کر سکتے وہ کفار کا مقابلہ چاہ کریں گے کیا مقابلہ کریں گے بزدلی تو ہمیں کھا گئے ہیں ایسے بزدل کیا مقابلہ کرنے کے لئے کھڑے ہو اس لیے باتیں باتیں ہیں آگے کچھ نہیں وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو اللہ کو مذمت کے اعتبار سے بہت برا لگتا ہے کہ آدمی کہے پر کرے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو محارم سے بجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ